پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ چینٹیان اس تالاپ کے پاس آ چکا تھا جہاں پر آنے کے بعد جو بھی نہ آئے گا اس کی ساری کے ساری تھاکان دور ہو جائے گی لیکن اسی تالاپ کے اندر ایک لڑکی بیٹی ہوئی تھی جو اس سے پہلے یہاں پر نہانے کے لئے آئی تھی چینٹیان کو دیکھ کر وہ بھڑک جاتی ہے اس کے اوپر حملہ کرنے لگتی ہے لیکن چینٹیان اسے اندھا ہونے کا بہانہ کر دب وہاں سے بھاگ لیتا ہے تب ہی اسے آسمان میں کسی طرح کا ٹریجر اپیئر ہوتے ہوئے دکھائی دیا تھا جس سیکٹ میں یہ اپیئر ہو رہا تھا وہاں کے لوگ چینٹیان کو دیکھ کر بھڑک جاتے ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ چینٹیان ان کا ٹریجر چورانے کے لئے آیا ہے اس وجہ سے وہ اپنے سبھی ساتھیوں کو چینٹیان کے پیچھے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ چینٹیان کی جان دے سکے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں چینٹیان بس بھاگے جا رہا تھا اور اس کے پیچھے اسی سیٹ کے ڈیسائپل پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینٹیان بڑا ہی تیز بھاگتا ہے کافی زیادہ آگے نکل گیا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ان دونوں کی یہاں پر آنے کے آواز چینٹیان نے سن لیا تھا اس لوگ وہاں پر چھپنے لگ دیا تھا وہ دونوں بندے وہی تھے جسے اس لڑکی نے تھپڑ مارا تھا تو وہ تھپڑ کوئی مزے لے کر محسوس کرنے لگ گیا تھے کہ چلو اتنی سندہ لڑکی نے تھپڑ تو مارا وہ لوگ اسی لڑکی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے وہاں پر چینٹیان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ یار بس ایک بار دلا دے مزا آ جائے گا وہ لوگ بڑے آرام سے یہاں پر ڈھونڈ رہے تھے چینٹیان کو تو چینٹیان کو اچھا خاصا موقع مل رہا تھا وہاں سے بھاگنے کا لیکن تب ہی ان دونوں کو وہاں پر راستے میں خون گرہ وہاں دکھائی دے جاتا ہے کیونکہ وہ خون چینٹیان کے اندر سے ہی نکل رہا تھا تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم خون کا پیچھا کرتے ہوئے جائے تو آرام سے چینٹیان تک پہنچ جائیں گے وہ لوگ چینٹیان سے کہتے ہیں کہ چینٹیان اب لوگ کا چھپی کھلنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہم نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے تمہیں ہم ڈھونڈ کر بہت ماریں گے تم اب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ پر انہیں کیا پتہ تھا کہ چینٹیان تو ان سے بھی زیادہ شاطر ہے اس نے اپنا خون گلت راستے پہ گرا دیا تھا اور وہ خود دوسری اگر جا کر چھپ گیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں بندے ایک دم زیادہ بھڑک جاتے کہ اس چینٹیان کی حمد کیسے بھی ہمیں بے کوب بنانے گی ایک بار بس سامنے آ جائے ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے تب ہی وہاں پر ایک دم ریڈ آرہ فیلنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ چینٹیان کا ہی تھا وہ ریڈ آرہ یہاں پر ان دونوں بندوں کی حالت خراب کرنے لگتا ہے جس کے بعد اب دیکھتے ہی دیکھتے چینٹیان کی ڈیمن مارشل سپریٹ آ چکی تھی اسے دیکھ کر تو وہ بندوں کی ہوا نکل جاتی ہے وہ لو پینٹ میں سوسو کر دیتے ہیں لیکن جیسے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے ڈیمن سپریٹ وہاں پر پکڑ کر ان سبی کو کھا جاتی ہے دور کھڑا چینٹیان کہہ رہا تھا کہ سوارڈ ایمپر ہے بلکل تم نے صحیح کہا تھا جب تک میری جان پر بن نہیں آتی نہ تب تک میں اس ڈیمن سپریٹ کو باہر نہیں نکالوں گا یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ میرے کنٹرل سے باہر گیا تو میری بھی جان لے سکتا ہے اس کے بعد چینٹیان وہاں سے آگے بڑھنے لگ جاتا ہے کہ وہ ساتھی ساتھ بہت زیادہ انجرڈ بھی تھا تو اسے آرام کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی تو جگہ چاہیے ہوگی تب ہی وہاں پر سوارڈ ایمپر آ جاتا ہے جو چینٹیان سے کہہ رہا تھا کہ چینٹیان میں بس تمہیں یہاں پر اس مارشل سپریٹ کا استعمال جان پر خطرہ آنے کے ٹائم کرنے کے لئے نہیں کہا ایک اور چیز کا ہے کہ اگر یہاں پر کسی بھی بندے کو پتا چلا کہ تمہارے پاس اس طرح کی مارشل سپریٹ ہے تو ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ جو بھی بندہ تمہاری مارشل سپریٹ کو دیکھے تمہیں اس سب کی جان لینی ہے تاکہ جلدی کسی کو نہ پتا چل جائے کہ تمہارے پاس اس طرح کی دیمن مارشل سپریٹ ہے لیکن ہاں تم اس سے وقت گھب رہا ہو یہ تمہارا کچھ نہیں کرے گا یہ تمہاری مارشل سپریٹ ہے بلکہ تمہارا کلٹیویشن میں بڑھانے میں مدد کرے گا اس لئے چینٹیان اپنی دیمن مارشل سپریٹ کی پاور کو اپنے اندر ڈالتا ہے اور اندر ڈالنے کے بعد وہاں پر کلٹیویشن کرنے کے لئے بیٹھ چکا تھا تاکہ وہ اپنی ساری چوٹوں کو ہیل کر سکیں اس کے کلٹیویشن کرتے ہی اس کے اندر سے اتنا بھینکر اورہ بہار نکل رہا تھا جس کی کوئی حق نہیں ہوتی ہے پورا کا پورا آس پاس کا ایریا اس کے اورہ سے بھر چکا تھا چینٹیان کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس کی چوٹے بھی ہیل ہو گئی تھی اور اس کی کلٹیویشن پاور بھی بڑھ رہی تھی اور کچھ ہی دیر کے اندر چینٹیان اپنا بریک تھو کرتے ہوئے مارشل آٹ ریالم کے فت لیول پر پہ پہنچ جاتا ہے چینٹیان بڑا ہی خوش تھا کہ واہ مزہ آ گیا میں خود کو بلکل ریفریش محسوس کر پا رہا ہوں لیکن جیسے اس کی کلٹیویشن پوری ہوئی تھی وہاں پر یونفی نام کا ایک بندہ ٹپک جاتا ہے جو کہ جو بدماش لوگ چینٹیان کے پیچھے پڑے ہیں ان کے سیٹ کا سب سے زیادہ پوافل بندہ ہے وہ چینٹیان سے کہہا تھا کہ سیک نے مجھے یہاں پر بھیج ہے تاکہ میں تجھے مار کر تیری لاش سیک لیڈر کے پاس لے جاؤں چینٹیان اسے دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ اگر یہ بندہ مجھ سے فائٹ کرنا چاہتا ہے نہ تو یہ فائٹ کوئی ایزی نہیں ہوگی اس بندے کا عورہ ہی دیکھ کر میں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ بندہ کتنا سٹرونگ ہوگا لیکن پھر بھی وہ یہاں پر اس سے فائٹ کرنے کے لئے تیار تھا کیونکہ وہ اس سے بچ کر تو بھاگ نہیں سکتا فائٹ تو کرنے ہی پڑے گی اسے وہ بندہ اپنے فائر آم ٹیکنک کا استعمال کر لیتا ہے جس وجہ سے تو اس کے ہاتھوں سے آگ نکلنے لگ گئی تھی اور وہ اس آگ کو نکالتے ہوئے چینٹیان کی طرف ہی بڑھنے لگ گیا تھا چینٹیان اپنی سلیش کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اٹیک کو روکنے کی کوشش کرتا لیکن یونفائی اس کے سبھی اٹیک کو روکتا اور بلکل اس کے قریب آ چکا تھا اس کے بعد وہ ایک اٹیک میں چینٹیان کو اڑا کر وہاں سے بہت دور فیک دیتا ہے یونفائی چینٹیان سے کہا تھا کہ ابے یا تو ڈائلوگ اچھے مار رہا تھا لیکن تو اسے فائٹ کرنے میں مزا نہیں آ رہا تھوڑا انٹرسٹنگ بنانا اس فائٹ کو پھر مزا آئے گا مجھے تیرے ساتھ لڑنے کے لئے باہر نکالتے ہوئے اس کی پاور کو ایکٹیویٹ کرنے لگتا ہے اور اسے کرنے کے بعد وہ سیدھا کا سیدھا یونفائی کے ساتھ چاہ کر بھڑک چکا تھا دونوں یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر لگتار اٹیک کیے جا رہے تھے لیکن جیسے یونفائی یہاں پر چینٹیان کے اوپر ایک بہت زیادہ سٹرونگ اٹیک کرنے والا تھا کہ تب ہی دور سے ایک اٹیک آتا ہے جو یونفائی کو لگ جاتا ہے اس وجہ سے وہ چینٹیان کے اوپر اٹیک نہیں کر پا تھا چینٹیان یہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ یہ اٹیک کوئی اور نہیں بلکہ اسی لڑگی نے کیا ہوگا جس سے وہ ریکویسٹ کر کے آئے کہ وہ چینٹیان کو بچا لے اس وجہ سے چینٹیان خوش ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے یونفائی کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے چینٹیان یہاں پر بہت زیادہ بھڑک چکا تھا اور وہ پورے گصے کے ساتھ یونفائی کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا چینٹیان کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے یہاں پر یونفائی کا دھیماغ پھڑ چکا تھا کہ یہ بچہ بھی مجھے اتنی اچھی ٹکر کیسے دے رہا ہے اس وجہ سے وہ وہاں پر اپنی اور زیادہ مسٹری ایرز ٹیکنک کو ایکٹیویٹ کرنے لگتا ہے اس کے اندر سے کافی زیادہ اپاور باہر نکلنے لگ گئی تھی وہ کیسے بھی کر کے یہاں پر چینٹیان کی جان لینا چاہتا ہے اس نے بھی وہاں پر اپنی بیسٹ سپیرٹ کو باہر نکال لیا تھا اور اسے باہر نکالتے ہوئے وہ اسے سیدھا چینٹیان کی طرف بھی بھیج دیتا ہے چینٹیان یہ دیکھا حیران رہ چکا تھا کہ یہ کس طرح کا بیسٹ ہے جس کا تو پوری باڈی نہیں بلکہ صرف سر ہے چینٹیان وہاں پر اپنے آرمر کو باہر نکالتا ہے اور تب وہاں پر بیسٹ آکا اس کے پر اٹیک کر چکا تھا لیکن آرمر کی وجہ سے چینٹیان کو کچھ نہیں ہوتا وہ بیسٹ کے اٹیک کو یہاں پر رکھتے جا رہا تھا جس وجہ سے وہ بیسٹ وہاں پر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر لیکن چینٹیان کی مصیبت یہاں پر کم ہوتی کہ تب ہی وہاں پر وہ ایلٹر اپنے اور بھی پانچھے ڈیسائبل کو لے کر پہنچ چکا تھا جو یہاں پر یونفائی کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوتا ہے کہ سب کے سب مل کر سبی طرف سے چینٹیان کو گھیر کر اسے آج مار ڈالیں ایلٹر وہاں پر یونفائی کو اور زیادہ گصہ دلانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ دیکھ اگر تُن یہاں پر چینٹیان کو مار دیا نا تو ہمارے سیٹ کا جو لاؤ انفورسمنٹ ہال ہے وہاں کا تجھے میں ماسٹر بنا دوں گا اتنی کمال کی تجھے میں پوزیشن دینے والا بس یہاں پر تجھے چینٹیان کی جان لے لے اسی چیز کو سنتے ساتھ یہاں پر یونفائی کے دماغ میں لالج بھر چکا تھا وہ اب پہلے سے چار گنا زیادہ بھڑک گیا ہوتا ہے کہ بس چینٹیان کو مار کر میں لاؤ انفورسمنٹ ہال کا ماسٹر بن جاؤں گا یہ تو کمال کی بات ہے لیکن یونفائی چینٹیان کے پاس بھی جا پاتا وہاں پر اپنی سوارڈ لیے ہوئے ووزن آجاتا ہے جو یونفائی سے کہہ رہا تھا کہ تیرا دھیان کی طرح تیرا باپ ادھر ہے چینٹیان کو ہاتھ لگانے سے پہلے تجھے مجھ سے لڑنا ہوگا ووزن کو یہاں پر دیکھ کر سب ہی حیران رہ جاتے ہیں کہ ارے یہ ووزن تو اپنے سیٹ کا ایک انر ڈیسائپل ہے نا کافی زیادہ سٹرونگ بند ہے یہ لیکن اسے کیا کھلوالی مچ گئی ہو یہاں پر چینٹیان کا سپورٹ کرنے کے لئے آیا ہوئے کیا یہ دونوں دوست ہیں ووزن چینٹیان سے کہتا ہے کہ چینٹیان تم ٹھیک ہو نا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں بلکل بے فکر رہا میں یہاں پر آ چکا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا ایلڈر وہاں پر ووزن سے کہتا ہے کہ دیکھ یہاں پر نا تو ہمارے سیٹ کے میٹر میں ٹانگڑ آتے ہوئے سیدھا سیدھا ہمارے سیٹ سے دشمنی مول لے رہے اس لئے تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے بھلائی زیمہ ہوگی کہ تو الٹے پیر یہاں سے چلا جا چینٹیان اس ایلڈر سے کہتا ہے کہ دیکھ یہاں پر جب سے تو میری بزدتی کہہ رہا ہے میں سہتے جا رہا ہوں لیکن تو یہاں پر ووزن کی بزدتی نہیں کر سکتا ووزن میرا بہت اچھا دوست بن چکا ہے اس کی بزدتی مطلب کی میری بزدتی ایلڈر یہ سن کر بھڑک چکا تھا کہ چلو اب ایک سے بڑھ کر دو وہ اپنے سبھی ڈسائپل اور یونفیس سے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ ان دونوں کو ختم کر دو آگے جو ہوگا وہ میں سمحل لوں گا لیکن ووزن کو یہاں پر دیکھ کر سبھی ڈسائپل کی حالت خراب ہو جاتی وہ اپنے قدم پیچھے کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ ووزن کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے ووزن یہاں پر کہتا ہے کہ مجھے نا تم لوگوں کی یہ حرکت کافی زیادہ پسند آئی کہ تم لوگ خودی یہاں پر اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے وہ ان سے کہتا ہے کہ جاؤ بھاگ سکتے تو بھاگ جاؤ یہاں سے میں تم لوگوں کی جان نہیں لوں گا لیکن یہاں پر رکھو گے تو میں مار دوں گا تم لوگوں کو یہ سنتے ساتھ ہی جتنے بھی ڈسائپل تھے وہ سب ہی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں کہ چلو بھائی جان بچی تو لاکھ ہو پائے یہ سنتے ساتھ ہی ایڈر وہاں پر کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا جس کو بھاگ نہ ہے وہ بھاگ جائے بھانڈ میں جائے یہاں پر سب لوگ میں اکیلا کافی ہوں یہاں پر ان دونوں کی جان لینے کے لیے وہزن کہتا ہے کہ ارے چچا بڑا پہنے میں اتنا زیادہ جوش نہیں دکھایا جاتا ورنہ کب تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد گرم ہونے کے لائکے نہ بچے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے چینٹین بھی وہاں پر کھڑا کھڑا سوچ رہا تھا کہ گیا یہ ایڈر یہ اب نہیں بچے گا وہزن یہاں پر اسے کتوں کی موت مار دے گا لیکن یہاں پر چیز الٹی پڑ جاتی ہے وہزن کو لگا تھا کہ یہاں پر ایڈر اس کے ساتھ فائٹ کرے گا لیکن بیش میں یونفہ ہی آ جاتا ہے جو اس سے آ کر سدھا بھیڑ جاتا ہے اور ایڈر چلا گیا تھا چینٹین کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے چینٹین کو یہاں پر ہوش بھی نہیں تھا کہ اس کے طرف کوئی اٹیک کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے کیونکہ اس کا سارا دھیان دوسری طرف تھا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایڈر نے ایک بہت ہی سٹرونگ اٹیک سدھا چینٹین کے اوپر کر دیا تھا یہ اٹیک ہوتا ہے تین تھاؤزن پنچ یہ اٹیک کرنے کے بعد ہی وہ ایڈر کے دس ہزار پنچ آ چکے تھے جس سبھی یہاں پر چینٹین کو لگتے جا رہے تھے ایسے ٹیکنک تو کہیں نہیں دیکھی تھی بڑی ہی دینجر اور کمال کی تھی چینٹین پوری چان لگا کر وہاں پر اس اٹیک کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں اس کی سوارڈ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ پوری چان لگا کر ایک بار گھسیڑ کے سوارڈ سے تھا وہاں پر گھوما دیتا ہے جس وجہ سے تو وہ ایڈر کہاں گائب ہو گیا تھا اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تب ہم ایڈر کو دیکھتے جو جور جا کر فکا چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں بھی اچھا خاصا کٹ لگ گیا ہوتا ہے اس جس سے وہ ایڈر کہہ رہا تھا چانتیاں یہ کر کے تنہیں اچھا نہیں کیا اب میں تجھے نا نرک سے بھی بتر جگہ پر بھیجوں گا تو تو مرنے کے لئے تیار ہو جا وہ اور چانتیاں دونوں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آمنے سامنے آ چکے تھے لیکن یہاں پر چانتیاں گھائل ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے اٹیک نہیں کر پاتا اور ایڈر کا اٹیک اس کے آر پار ہو چکا تھا اس وجہ سے بیچارہ چانتیاں انجٹ ہونے کے بعد وہاں پر جو کھائی ہوتی ہے اس سے نیچے گر جاتا ہے وہ جن ایک دم گھورا جاتا ہے کہ نہیں چانتیاں تم کو کچھ نہیں ایڈر اور باقی لوگ یہاں پر خوش ہو گئے تھے کہ مر گیا یہ چانتیاں بہت اچھل رہا تھا ہم نے اسے مار کر کھائی میں فیک دیا جو اسے دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور واشنگ